امریکہ میں کرونا وائرس نے ایک انتہائی خطرناک صورتحال پیدا کر دی ہے ایک دن میں گیارہ سو افراد جامباک ہوئے امریکہ میں اب ہلاکتوں کی تعداد سات ہزات ہزار سے تجاوز کر گئے ہیں متاثرین کی تعداد کی اگر ہم بات کریں تو متاثرین کی تعداد اب دو لاکھ ستتر ہزار ہے نیویورک میں صورتحال کافی زیادہ سنگین ہیں دھائی ہزار افراد نیویورک سٹیٹ میں جامباک ہو چکے ہیں اور امریکہ میں کرونا وائرس سے اس کے ساتھ ہی مزید ہلاکتوں کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ جب تک سر ڈانلڈ ٹرمپ اس حوالے سے بات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل ایک چائنیز وائرس وہ اس کو چائنیز وائرس کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے ہماری پرارٹی ایکانومی ہے اور ہمیں ایکانومی بلکل everything is under control اور اس کے علاوہ ابھی تو صدر ڈانلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو بڑا بروقت ایکشن لیا ہے اور آج تو وہ صبح ہم ان کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہے تھے کہ میں نے کہا جو میرے پاس جو میڈیکل کا جو سسٹم ہی میرے پاس آیا وہ کافی ٹوٹا کھوٹا قسم کا سسٹم تھا اس وجہ سے بروقت بہت ساری چیزیں ہم لوگ نہیں کر سکے اور جتنا کام زبردست سورا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ اگر ہم لیٹ ہو جاتے میں نے تو بڑا ایفیشنٹلی کام کیا ورنہ دو لاکھ ہلاکتوں کا خرچہ تھا خیر امریکہ میں کرونا ویرس سے مزید ہلاکتوں کے پیشے نظر پینٹاگون نے ایک لاکھ بوڈی بیکس بنانے کا آرڈر دے دیا ہے اور وبا کی وجہ سے دو ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے جیسے وہ خود بھی بات کر رہے ہیں کہ ایک کروڑ افراد جو ہیں وہ بے روزکار ہو گئے ہیں اور مزید افراد بھی ابھی بے روزکار ہوں گے گزشتہ ہفتے ساڑھ شہن ملین سے زائد کارکرون نے بے روزکاری الاؤنس کے درخواستے دی تھی جو کہ ایک نیا ریکارڈ ہے اور اس وائرس سے پاکستانی کمیونٹی بھی وہاں پر کافی زیادہ متاثر ہوئی ہے پاکستانی سفیر اسد مسجید خان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پاکستانی امریکی کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے جہانزے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح سے واشنگٹن ڈی سی مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہے اور وہاں پر کیسا ویرانہ ہے جہانزے بلی واشنگٹن سے جی جہانزے جی اس وقت میں واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہوں امریکی دارال حکومت میں اور جس جگہ میں موجود ہوں یہ ہے نیشنل ہاربر جو کہ ایک مشہور و معروف ٹورس پوائنٹ ہے اور آج ویکنڈ ہے اور عام دنوں میں یہاں پر سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد ہوتے تھے آج ویرانیت ہے سنسان پڑا ہوا ہے نہ بندہ نہ بندے کی ذات اور اب آپ کو ہم دکھائیں کہ یہاں ریسٹورانٹ کی کیا حالت ہے اور یہ سب کچھ ہے کرونا وائرس کی ویرس کی جو سب کچھ صورتحال چڑھ دی واشنگٹن ڈی سے اگر آپ دیکھیں یہ پورا ٹورسٹ سپارٹ ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں شام کو واک کرتے ہیں دریا ہے پٹومک ریور ہے یہاں کا ٹائیہ پول تکھاتے ہیں بچوں کی جگہ ہے کیونکہ بلکل خالی بیرانیت پڑی ہے اور یہ بند پڑا ہے سارا اور یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ یہ بورٹس ہیں یہ پورا پٹومک ریور ہے یہاں پر نیشنل ہاربر کے اوپر اور یہاں پر بلکل خالی یہ ساری بورٹس کنارے پر لگا دی گئی ہیں بشور اور معروف ایک ریسٹورانٹ بار ہے جہاں پر آپ کو چار چار گھنٹے ٹیبل نہیں ملتی تھی اور یہ بلکل اس انسان پڑا ہوا ہے اپن ایئر تھیٹر یہاں پر کانسرٹس ہوتے تھے مقابلے ہوتے تھے بچوں کے بڑوں کے اور یہاں پر ایک جمع خفیر ہوتا تھا ریسیڈنشل صدارتی تیارہ جس کو ائر فورس ون بھی کہتے ہیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے لیکن اس کو بھی وزیٹرز کے لیے بند کر دیا گیا ہے یہ وہ سڑک ہے جو ویکنڈز پر نیشنل ہاربر کی بمپر ٹو بمپر ٹرائفک ہوتی تھی اور آپ کو پارکنگ نہیں ملتی تھی لیکن اب وسیع پارکنگ بھی مجود ہے اور آپ کو کوئی ایک آدھا شخص ہی آگے بچھے کہیں جاتا وہ نظر آ رہا ہے سارے برینڈز سٹورز ہیں یہاں پر سب دکانے بند ہیں جتنے لوگ یہاں پر کام کرتے تھے وہ سوک بیروزگار ہو چکے ہیں بہت کم جو افراد ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں آپ نے دیکھا پر پاکستان سے شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں اور دوسرے ملکوں سے کچھ اتنا کی شکایتیں ساؤڈیشن ملکوں سے کہ وہاں پر لوگ ان ہدایات پر مدرابات نہیں کریں لیکن یہاں پر لوگ خود مدرابات کریں سارے بہت شکریہ انہوں نے ایک طرح سے نظر ڈالی ہے وہ تمام سے سیاہتی مقامات جہاں پر نہ صرف سیاہ جو ہے بڑی تعداد میں جاتے ہیں بلکہ وہاں کے جو مقامی آبادی ہے وہ ویکنڈز پر وہاں کا روک کرتے ہیں اور یہ جو نیشنل حابل سینٹر جس کے وہ دکھارت ہے میں یہاں پر عمومی طور پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے کیونکہ ایک طرح سے اب بچوں کی تینز پارک میں بچے اس فوالے سے بھی جاتے ہیں امیونسمنٹ پارک سمارک کیجئے گا تو لیکن اب بلکل خالی پڑے ہیں تو پوری دنیا میں ایک جیسی سیچویشن ہے اگر کوئی یہاں پہ جو لوگ بروئے ہیں کہ ہمارے ریسٹرانٹ بند ہو گئے ہیں یہ چیز بند کر دیئے تو آپ باہت نہیں ہیں امریکہ میں جہاں پہ میڈیکل فسیلیٹیز سب سے زیادہ وہ بھی اسی چیزیں سفر کر رہے ہیں